آج ہم رسائن شاستر کا ایک بے حد روچک پریوک کریں گے اس کے لئے آپ کو دو رسائنوں یا کیمیکلز کی ضرورت پڑے گی ایک ہے فیرک نائٹریٹ اور دوسرا ہے آمونیم تھائیوسائنیٹ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دو کھالی بیکر پچھائیے ہوں گے اور ایک گلاس میں پانی یہ دیکھئے آمونیم تھائیوسائنیٹ ہے فیرک نائٹریٹ ہے سب سے پہلے ہم فیرک نائٹریٹ کو لیتے ہیں اور اس کے کچھ کرسٹلز کو ایک کھالی بیکر میں ڈال دیتے ہیں اس میں ہم پانی ڈالتے ہیں اور اس کو سٹر کرتے ہیں ہلاتے ہیں جس سے کی فیرک نائٹریٹ کے سارے کرسٹلز پانی کے اندر گھل جائیں اس سے آپ کو ایک پیلے رنگ کا گھول ملے گا اس کے بعد میں ہم آمونیم تھائیوسائنیٹ کا گھول بنائیں گے اس کے لیے آمونیم تھائیوسائنیٹ کے آپ کچھ کرسٹلز کو دوسرے بیکر میں ڈالیں ایک بار دوبارہ اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں اور اس کو ہلائیں کچھ ہی دیر میں آمونیم تھائیوسائنیٹ کا گھول تیار ہو جائے گا یہ رسائن بہت آسانی سے پانی میں گھل جاتا ہے اندر میں جو فیرک نائٹریٹ کا گھول ہے پیلے رنگ کا اس کی چند بوندے آپ آمونیم تھائیوسائنیٹ کے گھول میں ڈالیں اور آپ کو آشر ہوگا کہ پہلے ہی بوند ایک دم لال سرکھ رنگ کی ہو جاتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم کترم رکت آرٹیفیشل بلڈ پیدا کر رہے ہوں جو دراصل بنتا ہے وہ ایک بہت ہی کمپلکس آئیرن کا پرمانو ہوتا ہے پر اس کا رنگ ایک دم لال سرکھ ہوتا ہے تو یہ تھا کترم خون یا رکت بنانے کا طریقہ جب آپ اس کھول کو اچھی طرح سے سٹر کریں گے تو ایک دم وہ لال رکت جیسے آپ کو دکھائی دے گا مجھے آپ کو پیت ہے